موسیقی موسیقی اب دوریاں بنتی ہیں اور پھر ایک دن اچانک اس کے جیون میں آتی ہے ایک اور نئی لڑکی اس شخص کا من پھر سے ڈولتا ہے اور اس لڑکی سے یہ پیار کر بیٹھتا ہے وہ لڑکی بھی اس کے پیار میں اندھی ہو جاتی ہے اور دونوں ایک ساتھ لیو انڈ ریلیشن میں رہنا شروع کر دیتے ہیں ان کی محبت پات سال تک چلتی ہے لیکن یہ عشق تو پھر سے کبی نہ نکلتا ہے اور پھر ایک دن اچانک پریمی سوریش کو اتنا گصہ آتا ہے کہ وہ دھاردار چاکو اٹھا کر اپنی پریمی کا کا بدن گود ڈالتا ہے وہ اسے مارتا جاتا ہے پریمی کا انوشا تڑکتی ہے چینکتی چلاتی ہے لیکن اس سن کی ہتھیارے پریمی پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور تڑک تڑک کر انوشا کی موت ہو جاتی ہے پریمی سے درندے بنے سوریش کو اس کے کرموں کا فل ترنت ملتا ہے کیونکہ جس پریمی کا کو اس نے جان سے مارا تھا اس کی ماں نے اسی جگہ پر اسے ایٹ سے کچل کچل کر مار ڈالا بینگلورو کے شنکم بری نگر کی اس جھگجھوڑ دینے والی گھٹنا سے سب سن ہے انوشا کی ماں کو پولیس نے ارسٹ کر لیا ہے پولیس کی پوچھتاش میں انہوں نے بتایا کہ انوشا اور سوریش پانچ سال سے ساتھ میں رہ رہے تھے لیکن انوشا نے ایک دن ساتھ رہنے سے اسے انکار کر دیا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ رہنے چلی گئے اسی بات سے سوریش گسے سے پاگل ہو تھا اس کے بعد ایک دن اچانک سوریش نے بہانے سے انوشا کو بات کرنے کا زور دے کر پارک میں ملنے کو بلائے ساتھ میں انوشا کی ماں بھی پہنچی اس بیچ دونوں کی بیچ اچانک بہت شروع ہوتی ہے اور سوریش نے اس پر شاکووں سے اس کے بعد کئی بار وار کر اسے موت کے گھاٹ اتا دیا ایسا ہوتا دیکھ انوشا کی ماں نے بھی پاس ہی پڑی ایٹ سے سوریش کے سر پر زوردار وار کیا اس سے وہ وہی پر بے سدھ ہو کر گر پڑتا ہے بیٹی کو موت کے گھاٹ اتارے جانے سے صدمے میں آئی ماں نے سنکی پریمیز سوریش پر ایٹو سے اتنے وار کیے کہ اس کے وہی پر موت ہو گئی اور اس طرح سے عشق اور بے وفائی والی اس داستان کا اندھ ہوا ماں کو پولیس نے ارسٹ کر لیا ہے اس گھٹنا کے بعد سے ہی ان کی زوردار چرچہ ہے پولیس روایتن چھانبین میں جھٹی ہوئی ہے اس میں کچھ نئی باتیں سامنے آتی ہیں تو ہم پھر سے نئے اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کے بیچ حاضر ہوں گے تب تک آپ بنے رہیے این بیٹی کے ساتھ نمشکال